مووی ہنی آئی پلیو اب تک کی شروعات وین نامی سائنٹس سے ہوتی ہے جس نے گھر میں الگ الگ مزے کے انونشنز کر رکھی ہیں جو اس کی فیملی کے لئے بہت آسانیا پیدا کرتی ہیں ایک دن وین کی وائف دائیان کسی اور سٹی میں کام سے جاتی ہے اور گھر میں وین کو ان کی ایک شرارتی بیٹے آدم اور ٹینج بیٹے نک کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے دائیان کے جاتے ہی وین جاب کے لئے لیٹ ہونے پر فورن لاب کے لئے نکلتا ہے جان کا پروجیکٹ پارٹنر چارلز اسے جیلس ہے کیونکہ وہ جانتا ہے وین اسے زیادہ انٹیلیجنٹ ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ وین کو کسی طرح پروجیکٹ سے نکلوا دے سالوں پہلے وین نے ایک ایک ایکسپیرمنٹ کیا تھا جس کی مدد سے وہ لوگوں کو چونٹی جتنا چھوٹا بنا سکتا ہے اور اب یہ لوگ اسی کا الٹا کرتے ہوئے ایک ایسی مشین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے انسان کسی مانسٹر کی طرح انچائنٹ ہو جائے ایکسپیرمنٹ کے دوران وہ لوگ ایک کرسٹل کو بڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں پر ناکامیاب رہتے ہیں اب چارلز پہ اوپر سے جل سے جل اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کا بہت پریشر ہے وین چارلز کو مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے پر چارلز ایک بار پھر اس کی بستی قدر نکل جاتا ہے گھر میں یہ دین عمر ڈائین کے بغیر ہر کام الٹا کر رہے تھے یہاں تک کہ کچھ صحیح سے پکا بھی نہیں پاتے اور آخر میں بیٹ سے گزارا کرتے ہیں رات آرم کو سلاتے ہوئے اچانک وین کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کے پروجیکٹ میں کیا مسئلہ ہوا اور کرسٹل بڑا ہونے کے بجائے ایکسپلوٹ کیوں ہوا وہ چارلز کو کال کر کے اپنی تھیری بتانے کی کوشش کرتا ہے پر چارلز اسے بے وقوف کہتا کال کار دیتا ہے اگلی دن وین اپنے بچوں کے ساتھ چارلز کو بتائے بغیر لاب چلا جاتا ہے جہاں وہ مشین کو فکس کر کے ایڈم کے ٹائپ ایکسپلوٹ کرتا ہے اسی دوران میں ایک تم ایڈم مشین کے سامنے آ جاتا ہے اور ریز اس پر پڑ جاتی ہیں اس بات سے انجان وین یہ دیکھتے ہوئے کہ ٹائپ کا سائز نہیں بدلہ مایوس ہوئے بچوں کے ساتھ واپس گھر کے لئے نکلتا ہے پر جو بات وہ نوٹ نہیں کرتا لاب کا گارڈ نوٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایڈم بڑا لگ رہا ہے وین اور نک اس کی بات کو اگنور کرتے وہاں سے نکل جاتے ہیں راستے میں نک بہت مایوس ہوئے وین سے پوچھتا ہے کہ اسے اپنے پروجیکٹ پر کام کرنے کے لئے چارلز کی اجازت کی ضرورت کیوں ہے یہاں ریویل ہوتا ہے کہ یہ سارا آئیڈیا وین کا تھا پر چارلز نے یہاں بھی چلا کی دکھاتے ہوئے یہ پروجیکٹ اپنے نام کروا لیا گھر پانچ کے وین نک کی کرش منڈی کو گھر بلاتا ہے تاکہ وہ آئیڈم کا خیال رکھ سکے اور وین اپنے بیٹے نک کے ساتھ مووی دیکھنے جا پائے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ان دونوں کو ایک ساتھ ٹائم گزارنے کی ضرورت ہے وہیں سینز آئیڈم پر شپٹ ہوتی ہیں جو کچن میں اکیلا ہے اور ایک دم مائیکرو ویب میں سے ریس کھینچتے ہوئے بڑا ہونے لگ جاتا ہے جس پر وہ ایک دم سے جائنٹ بیبی آئیڈم میں پتل جاتا ہے جب وین اور نک اسے دیکھتی ہیں تو ایک طرف خوش ہوتی ہیں کہ وین کا ایکسپیرمنٹ کام کر گیا پر دوسری طرف آئیڈم کا یہ سائزے کہ پریشان ہونے لگتے ہیں اسے فوراں آئیڈم کو لیے لاب جاتے ہیں تاکہ اسے واپس نورمل سائز پر لا سکیں لاب پہنچ کے اتنا بڑا بیبی دیکھتے ہوئے سین گریٹ کرنے سے بچنے کے لیے وین اور نک ایڈم کو چھپتے چھپاتے اس روم تک تو لے جاتے ہیں پر ابھی شروع میں ہی مسئلہ حل ہو جائے تو مووی کا مزہ کیسے آئے گا روم میں پہنچ کے انہیں چارلز دیکھ لیتا ہے اور وین پر اس کے اجازت کے بغیر لاب میں آنے کی وجہ سے گصہ ہوتے اسے پروجیکٹ سے نکال دیتا ہے کیونکہ جب اس نے اگیرہ ایکسپیرمنٹ کرنے کی کوشش کی تھی تب شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لائٹ چلی گئی اور پروجیکٹ سے ریلیڈیڈ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا اب کوئی راستہ نہ ہونے پر وین بچارہ چپ کر کے واپس گھر کے لیے نکل جاتا ہے پر وہ آدم کو ڈائیان کے آنے سے پہلے واپس سائز میں کرنے کی پلاننگ کرنے لگتا ہے ورنہ ڈائیان ان سب کو کچھ جب آ جائے گی پر کہتے ہیں نا جب ستاری گردش میں ہو تو کوئی آپ کو مشکل سے نہیں بجا سکتا گھر پہنچتا ہی ڈائیان گیٹ پہ آدم کے جائنٹ ٹوئے کے ساتھ ان کا انتظار کر رہی تھی اس کی آنکھوں میں سوال دیکھ کے پہلے تو وین وہاں سے بھاگ نکلتا ہے پر یہ احساس ہونے پر کہ وہ زیادہ دیر کے بعد ڈائیان سے چھپا نہیں سکتا وہ واپس گھر پہنچتا ہے جائنٹ آدم کو دیکھ کے ڈائیان شوق کے عالم میں بے ہوش ہی ہو جاتی ہے ہوش میں آنے پر اس سے پہلے کہ وہ وین سے سارے مسئلے پر بات کر سکتی آدم سارے گھر میں توفان لے آتا ہے اور کسی کو سننے کو بھی تیار نہیں ہوتا وین اسے روم میں بند کرتا ہے تو آدم روم کا دروازہ توڑ کے ہاتھ میں لیا ہی باہر آ جاتا ہے اس توفان کی خبر اب آس پر اس میں بھی جانے لگتی ہے یہاں یہ تینوں کتنی دیر آدم کو کابو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پائنلی اسے کام ڈاؤن کرنے میں کامیاب بجاتے ہیں جس کے فور ان بات وین اس مسئل سے نکلنے کا حل دھوننے لگتا ہے تب ہی اسے اپنی پرانی انونشن کا خیال آتا ہے جسے وہ انسانوں کو چھوٹا کرتا تھا پر وہ اب اس کے پاس موجود نہیں تھی اب اگر وہ اسے واپس لے آیا تو شاید یہ لوگ آدم کو واپس نارمل کر سکیں اسے نکل کو آدم کا خیال رکھنے کے لئے چھوڑ کے وین اور دائیانوس مشین کو لینے چلے جاتے ہیں ان دونوں کے چاہتے ہی مانڈی آدم کا خیال رکھنے وہاں پہن جاتی ہے نکی بہت کوشش کے بعد بھی مانڈی جائنٹ آدم کو دیکھ کے چلانے لگتی ہے کوئی رستہ نہ بچنے پر نک اسے گھر کے اندر لا کے بان دیتا ہے تاکہ وہ بہا جاکن کا راز کسی کو نہ بتا سکے سینز وین اور دائیان پر شفٹ ہوتے ہیں جو ویر ہاؤس پانچ کے اس مشین کو دھوننے لگتے ہیں وہاں اتنی ساری چیزیں ہونے پر ان کے لئے مشین کو دھوننا مشکل تو ہوتا ہے پر وہ تھوڑی محنت کے بعد ہی سہی اسے دھون نکالتے ہیں یہاں گھر پہ نک مانڈی کو سب سمجھاتے ہوئے کام ڈاؤن کرتا ہے پر مسئلہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا آدم کے ٹی وی دیکھنے کی وجہ سے اس کے اندر کی ریڈییشن بھی آدم کے اندر چلی جاتی ہے اور وہ مزید جائنٹ ہوتے ہوئے گھر سے بھاگ نکلتا ہے مانڈی اور نک اسے دھوننے اس کے پیچھے جاتے ہیں پر اس سے پہلے وہ اسے گھر واپس لے جا سکتے سارے لوگ اس جائنٹ آدم کو دیکھ لیتے ہیں یہاں تک کہ چارلز بھی جو سمجھ آتا ہے کہ وین نے اس دن لاب میں کیا کیا سینز واپس ڈائیان اور وین پر شفٹ ہوتے ہیں جو گھر کی طرف تیزی سے بھر رہے ہوتے ہیں اس بات سے انجان کے اب کیا نیا مسئلہ ان کا انتظار کر رہا ہے تیز گاری چلانے کی وجہ سے دو پرس والے ڈائیان اور وین کی گاری کا پیچھا کرنے لگتے ہیں جن سے بچنے کے لئے وین انہیں اپنی مشین سے چھوٹا کرتا ایک طرح روڈ کے بھیج میں ان کا مرڈر ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے پر پھر اپنی گلتی کا حساس ہونے پر وہ انہیں واپس سائز میں لا کے بلکل حیران چھوڑ نکل جاتا ہے یہاں وین کے پیچھے چارلز اس مسئلے کو وین کے خلاف استعمال کرتے ہوئے پریزیڈنٹ کو بھیج ملنے آتا ہے اور ایڈم کو ٹیسٹ کے لئے وین کے اجازت کے بغیر ہی لاب بھیج دیتا ہے پر راستے میں ہی کیبل سے ایڈم مزید الیکٹرسٹی کھینچتے ہوئے اور زیادہ بڑا ہوتا جاتا ہے اور سب کے کابو سے باہر ہو جاتا ہے سینز لاب کے پریزیڈنٹ پر شیفٹ ہوتے ہیں جو وین کے گھر پانچ کے چارلز کی چال اسی پر الٹاتے ہوئے وین کی واہ واہ کرنے لگتے ہیں کہ اس نے وہ کہتے کھائے جو اور سائنٹس نہ کر پائے ساتھ ہی وہ چارلز کو جوب سے بھی نکال دیتا ہے اور وین کی مدد کے لئے تیار ہو جاتا ہے پولیس کے انہیں آدم کی حالت بتانے پر وین فورن اسے دھوننے نکل جاتا ہے وہاں چارلز ابھی بھی باز نہیں آتا اور ایک بورٹ میمبر سے اس کی پوزیشن واپس دلانے کے لئے مدد کرنے کو تیار ہو جاتا ہے آدم کو دھونتے ہوئے وین کو احساس ہو جاتا ہے کہ وہ الیکٹرسٹی کی وجہ سے گروہ کر رہا ہے اور اب اگر وہ لاس ویک اس کی طرف پر رہا ہے دیکھ کے ملٹری اور میڈیا کو بھی اس سب میں لے آتا ہے وین آدم کے پاس پونس کیوں سے مزید پڑے جائنٹ میں بدلتا دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے اور اسے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انہیں اس پہ شرنکنگ مشین چلانے کے لئے سے 12 سے 15 سیکنڈ بلکل سٹل کھڑا رکھنا ہے جو اس کے پیرنس کے حساب سے کرنا ناممکن ہے پھر آدم پہ ایک لوسر ویو لیتے ہوئے وین دیکھتا ہے کہ مانڈیونک اس کی پاکٹ میں ہے تب ہی اسے ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ پلس کو مدد کے لئے بلا لیتا ہے وہ آدم کے فیورٹ آئی کو آدم کو دیتے ہوئے پوئیم سنا کے سلانے کی کوشش کرتا ہے پر گلتی سے اس کے موں سے سلیپ ورڈ نکل جاتا ہے اور آدم کو اس ورڈ سے نفرت ہے جس پر وہ سوتے سوتے اٹھ کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اپنے رستے میں آنے والی ہر چیز دباہ کرتے کرتے لوگوں کو درانے رکھتا ہے وہاں چارلز اپنی تیاری کرتے ہوئے ہیلیکوپٹر میں آدم کے پیچھے نکلتا ہے اس بات کو اگنور کرتے ہوئے کہ اس کے طریقے سے آدم کی صحت کو بھی اثر ہو سکتا ہے آدم اپنی بچکانہ حرکت کرتے ہوئے لوگوں کو مزید دراتا آگے پڑتا ہے تب ہی موقع دیکھتے ہوئے مانڈی اور نیکوس کی پاکٹ سے نکل کے ایک کار میں بیٹھ جاتے ہیں پر آدم کو کار پکڑ کے اس کے ساتھ کلنے لگتا ہے پر وہ اس کار کو اٹھا کے ان دونوں کی جان لے لیتا ہے لیکن اب وہ جائنٹ ضرور ہے پر ہے تو بچہ ہی اس لئے اس سے پہلے انہیں کچھ ہوتا وہ کار کو اپنی پاکٹ میں ڈال کے انہیں بچا لیتا ہے اسی دوران وین کو ایک اور آئیڈیا آتا ہے اور وہ آئیس ریم کے بہانے آدم کو ہائیوے تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے پر اس میں بھی ناکامیاب ہو جاتا ہے اسی دوران چارلز وہاں پہنچ کے آدم پر حملہ کرتا ہے جو اس کی جگہ اس کی گٹار کو لگتے ہوئے آدم کو بری طرح ڈڑا دیتی ہے کہ دیکھتے ہوئے ڈائیان وین کو اسے بڑا کرنے کو کہتی ہے وہ ان کے ایسا کرنے پر ڈائیان اپنے بچے کو حق کرتی کام ڈاؤن کرتی ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کے وین ان دونوں کو واپس نورمل سائز میں کر دیتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں انڈ ہو جاتی ہے سن اف ماسک مووی کی شروعات ایڈ سٹی کے ایک میوزیم سے ہوتی ہے جہاں کے جانے مانے گائیڈ ڈاکٹر نیومن ڈوریسٹ کو ایک جادوئی ماسک جو کہ ایول کے دیوتا لوکی نے بنایا تھا اس کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو بھی اس ماسک کو پہنے گا اس کو لوکی کی شکتیاں مل جائیں گی جسے وہ دھرتی پر ہر بھری مچا کر بھوال کھڑا کر سکتا ہے اور اسی وجہ سے لوکی کے پتا دیوتاوں کی دیوتا کرے تو اسے گصہ تو آئے گا ہی وہاں لوکی بھی موجود تھا جب اپنے بارے میں یہ سب سن کے گصہ ہوتے گارڈ فارم میں آ کر سب کو ڈڑھاتا بھگا دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنا ماسک اٹھاتا ہے مگر ماسک کو نکلی پا کر وہاں موجود گارڈز کو بہت پریشان کہتا ہے اور ڈاکٹر نیومن کا چہرہ اتار کر ماسک کی جگہ رکھ کے چلا جاتا ہے سینز ٹیم نامی آدمی پر شفٹ ہوتے ہیں جس کی وائف اس سے بلکل خوش نہیں ہے کیونکہ اسے بچے نہیں پسند اگر وہ کسی سے پیار کرتا ہے یا اسے اپنا بچہ سمجھتا ہے تو وہ صرف اس کا ڈاگ ہے ٹیم ایک کارٹون آرٹسٹ ہے جسے ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی اب ٹیم کی کمپنی رات ایک ہالوین پارٹی رکھتی ہے پر اس کے پاس وہاں بہن کے جانے کو کوئی کاسٹیم نہیں ہوتا وہ سوچی رہا ہوتا ہے کہ اس کا ڈاگ لوکی کا وہی اصل ماسک لے اس کے پاس پہنچتا ہے کوئی راستہ نہ ہونے پر ٹیم وہی ماسک پہن کے پارٹی میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے پر جیسے ہی وہ ماسک پہنتا ہے وہ ایک رین کالر کی شکل والے آدمی میں بدل جاتا ہے جو کسی مستی کرنے والے شیطان سے کم نہیں تھا پارٹی کو بورنگ پاتے ہوئے ٹیم اپنا ٹویسٹ لاتے ہوئے پارٹی کو ایک فان پارٹی میں بدل دیتا ہے جس سے اچھے سے انجوائی کرنے کے بعد جب وہ گھر پہنچتا ہے تو ماسک پہنے ہی اپنے وائب کے ساتھ مستی کرنے لگتا ہے اگلے دن آفیس میں ٹیم کے پارٹی کو ہٹ کرنے پر اس کا باس اسے پرموشن دے دیتا ہے صرف یہ ہی نہیں گھر پہنچ کے اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی وائب پریکننٹ ہے پر یہ کوئی عام پریکننسی نہیں ہے وہ وامٹ کے بجائے موں سے بابل نکال رہی ہوتی ہے اور اس کے سطمک میں بیبی ڈانس کرتا نظر آتا ہے پر ٹیم کے علاوہ اسے یہ کرتے کوئی نہیں دیکھ پاتا نائن مانس بعد ان کے گھر ایک بیبی پوئی ہوتا ہے جس پر ٹیم کا ڈاگ اوٹس اپنی جگہ کھو دیتا ہے وہیں ٹیم کا کام بہت سفر کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے باس کو اس کا کام نہیں بد کے ماسک مین کا کام پسند آتا ہے پر اب ٹیم کے پاس ماسک نہیں ہے وہیں سینز اوڈن پر شفٹ ہوتے ہیں جسے بیبی کی برچ سے ماسک کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ بیبی کی برچ سے زیادہ خوش نظر نہیں آتا اور وہاں لوگ کی ماس دھونے ٹیم کی سٹی پہن جاتا ہے دوسری طرف ایلوے کی پیدائی سے اوڈس کو بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ ٹیم اور ٹونیا دونوں اب ایلوے کے دیہان میں لگ جاتے ہیں اور اوڈس خود کو اکیرہ محسوس کہتے ہوئے ایلوے سے جلنے لگ جاتا ہے نین سے بیزار ٹیم جب ایلوے کو رات میں سنبھالنے لگتا ہے تو ایلوے کو چوٹ لگنے لگتی ہے مگر ایلوے کسی طرح بچ جاتا ہے اور اس سب کے بعد ایلوے کو اپنا پتہ برا لگنے لگ جاتے ہیں ٹونیا کو کچھ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑتا ہے اور ٹیم کو ایلوے کو سنبھالنے کی ذمہ داری مل جاتی ہے دوستو یہاں آتا ہے کہانی میں ٹویس ایلوے کی پیدائش دب ہوئی جب ٹیم ماسک مین کے روپ میں تھا اس سے اب ایلوے میں بھی ماسکی شکتیاں آ جاتی ہیں اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایک عام بیبی کو سنبھالنے کیتنا مشکل ہے تو ایک سوپر پاور بیبی کو سنبھالنے کیتنا مشکل ہوتا ہوگا اور ایلوے اپنی شکتیوں کا استعمال کرتے ہوئے ٹیم کو بہت پریشان کرتا ہے تاکہ سب لوگوں کو لگے کہ ٹیم پاگل ہو گیا ہے اور وہ پاول کھانے جلا جائے وہیں دوسری طرف اداس ہوا اوٹس ماسک بہن کر ایلوے سے بدلہ لینے کا سوچتا ہے اور وہ بہت سے پلانز بناتا ہے مگر ایلوے اس کے ہر پلان پر پانی پھیرتے ہوئے اسی کو اس کے پلانز میں پنسا دیتا ہے جب ٹیم یہ سب دیکھتا ہے تو وہ بیخوش ہو کر گئے جاتا ہے سینز لوگی پر شفت ہوتے ہیں جو ایک مکھی کے روپ میں ہاسپیٹل میں اس دن پیدا ہونے والے ہر بچے کی ڈیٹیلز نکالتا ہے اور باری باری ہر گھر میں بھی اس پتل کر وہ سوپر بیبی کو ڈھوم لے جاتا ہے آخر کار وہ ٹیم کے گھر پان جاتا ہے جہاں ایلوے ایک معصوم بیبی کی طرح ایکٹنگ کرتے ہوئے لوگی کو ایک عام بیبی ہونے کا یقین دلاتا ہے ٹیم ایلوے کو مجبورن اپنے ساتھ کام پر لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے مگر ہمیشہ کی طرح ایلوے گاری میں بھی اپنے پتا کو تنگ کرنے کا موقع نہیں چھوڑتا مگر اگلی گاری میں بیٹھا لوگی یہ سب دیکھتے ہوئے ان کا پیچھا کرتا ہے اور گاری غلط پارک کرنے کے چکرے میں جب پلس آفیسر اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کو سرک میں گھارتے ہوئے ٹیم اور ایلوے کے پیچھے جلا جاتا ہے لوگی ٹیم اور ایلوے پر بوم پھینکر حملہ کرتا ہے مگر ایلوے اپنے ہاتھوں سے شیلڈ بنا کر اپنے آپ کو اور ٹیم کو بچا لیتا ہے اور لوگی کے ہر حملے کا جواب وہ بہت خوبی دیتا ہے اس سب میں ایلوے اور ٹیم کی بانڈنگ ہونے لگ جاتی ہے اب لوگی ایک بڑا سا آگ کا گولہ ان کی طرف پھینکنے لگتا ہے مگر اتنے ہی در میں اوڈن ٹیم میں آ کر لوگی کو انسانوں کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے سزا دیتے ہوئے اس کی سائی شکتیاں چھین لیتا ہے اور یہ دیکھتے ہوئے ایلوے لوگی کو دسپنز کے ذریعے بہت مارتا ہے کام پر جا کر ٹیم کو معلوم ہوتا ہے اس کو جواب سے نکال دیا گیا ہے وہ بہت اڈاس پیٹھا ہوتا ہے کہ ایلوے آ کر اس کے گلے لگ جاتا ہے جسے ٹیم کو بہت سکون ملتا ہے اور اب وہ ایلوے کا بھرپور خیال رکھنا شروع کر دیتا ہے رات کو لوگی ایلوے کے کمرے میں آ کر اوڈن کو بلاتا ہے اور اسے آخری موقع مانگتا ہے جو اوڈن اس کی شکتیوں کے ساتھ اس کو دے دیتا ہے اور وہ پھر سے شرارت کہتے ہوئے ایک ہمسائی کا چہرہ بڑی سی ناک میں بدل دیتا ہے اس کے بعد لوگی ٹیم کے سامنے کبھی ایلوے کی شکل میں تو کبھی ٹونیا کی شکل میں آ کر اس کو دراتا ہے اور ایلوے کے بدلے اس سے ماس کا سودا کہتے ہوئے ایلوے کو اٹھا کر چلا جاتا ہے ٹیم جب ماس ٹھونڈتا ہے تو اس کو کہیں نہیں ملتا اور اس کو یاد آتا ہے کہ وہ ماس تب اوٹس کے پاس ہے اور اتنی ہی دیر میں ٹونیا واپس گھر آ جاتی ہے جس کو تو پہلے ٹیم لوکی سمجھ کر دہ جاتا ہے مگر بعد میں وہ اس کو ساری حقیقت بتاتا ہے ٹیم اور ٹونیا دونوں اوٹس کے پاس جاتے ہیں جو کسی فیمل ڈاک کے ساتھ ڈیٹ پر ہوتا ہے ٹیم اس کے پاس آ کر اسے کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس کا بیسٹ فرنڈ رہے گا چاہے جو بھی ہو جائے اور ایموشنل ہوتا ہوا اوٹس یہ سن کر ماسک اتار کر ٹیم کو دے دیتا ہے دوسری طرف لوکی اور الوے بہت فان کرتی ہیں جس وجہ سے دونوں میں دوستی ہو جاتی ہے ٹیم اب لوکی کی بتائی ہوئی جگہ پر آتا ہے اور ماسک کے بدلے جب وہ لوکی سے الوے لینے لگتا ہے تو لوکی انکار کر دیتا ہے اور یہ دیکھتے ہوئے اوٹس لوکی کو کٹتا ہے جسے لوکی کے ہاتھ سے ماسک گر کے ٹیم پر جا لگتا ہے لوکی وہ ماسک وہیں چھوڑ کر الوے کو لے کر بھاگ جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے نیو فرن کو کھونا نہیں چاہتا ماسک اپنی شکتیوں کا استعمال کرتے ہوئے لوکی کے پیچھے جاتا ہے اور ان دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے چونکہ اپٹرم کے پاس بھی لوکی کی شکتیاں ہیں تو دونوں میں برابر کا مقابلہ ہوتا ہے اور ان میں سے کوئی بھی نئی ہارتا یہ دیکھتے ہوئے وہ دونوں فیصہ کرتے ہیں کہ الوے دیکھ کرے گا کہ اس کو کس کے پاس جانا ہے لوکی بہت سی مزے مزے کی چیزیں دکھا کر الوے کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور یہ دیکھا ٹیم ماسک اتار کے الوے کو بلاتا ہے اور یہاں دوستو ہمیں ماتا پتا کی محبت کی مثال ملتی ہے جب الوے لوکی کے بجائے ٹیم کو چنتا ہے اور اس کی طرف چلا جاتا ہے لوکی یہ سب دیکھتا ہے تو وہ گسے میں اپنے اصل روپ میں آ کر ان پر حملہ کرتا ہے ٹیم چونکہ اب ماسک ہو چکا ہوتا ہے تو بہت مشکل سے لوکی کی شکتیوں کا سامنا کرتا ہے اور لوکی اس کو ایک بڑے سہتوڑے کے نیچے دبانے والا ہی ہوتا ہے کہ وہاں اوڈن آ کر لوکی کو بہت ڈانٹا ہے ٹیم جا کر اوڈن کو سمجھاتا ہے کہ وہ اس کی اولاد ہے اور اولاد تو اکسے شرارتیں کرتے ہیں یہ والدین کا کام ہے ان کو سمجھانا نہ کہ ان کو ہر وقت ڈانٹا اور یہ کہتے ہوئے وہ لوکی کو اس کا ماسک واپس کر دیتا ہے اوڈن کو یہ سن کر اپنی گلتی کا احساس ہوتا ہے اور وہ لوکی کی سزا ختم کرتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ واپس لے جاتا ہے اوٹس اور ایلوے کی دوستی ہو جاتی ہے اور ٹیم ایک کارٹون سیریز بناتا ہے جہاں ڈاکر بی بھی پتا کی توجہ کے لئے لڑتے ہیں ایک ہیپی فیملی کی طرح وہ لوگ یہ سیریز صوفے پر بیٹھے دیکھ رہے تھے کہ ٹونیا ٹیم کو دوبار اپنے ماں بننے کی خبر سناتی ہے جس سن کے سب خوش ہوتے ہیں سوائے ایلوے کی اور یہاں مووی انڈ ہو جاتی ہے تھانک یو فر واشنگ